بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف فوڈنٹیس دوستو آج میں آپ کے لئے رمضان سپیشل سنیکس کی ریسپی لے کر آیا ہوں ہوب کے آپ کو پسند آئے گی جس کے لئے بول میں ایڈ کریں گے چار سو گرام میدہ ساتھ اس میں ایڈ کریں گے خاف ٹی سپون نمک خاف ٹی سپون سابر زیرہ اور ون ٹیبر سپون گی چاہیں تو آپ اس میں اویل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گی سے یہ زیادہ کرسپی اور کرنچی بنیں گے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آئٹ کریں گے ضرورت کے مطابق پانی آئٹ کر لیجئے گا اور جس طرح آپ نورمل گھر میں آٹا گونتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اسے اچھی طرح سے گون لینا ہے کوشش کیجئے گا کہ دو تھوڑی سی ہاتھ ہو دو پتلی ہوگی تو اس سے آپ کی ریسپی حراب ہو جائے گی تو میدے کو اچھی طرح سے گون لینے کے بعد اوپر تھوڑا سا گی اپلائی کریں گے اور کور کر کے بیسمنٹ کے لیے سائٹ پہ رکھیں گے تاکہ میدہ جو ہے اچھے سے رائز ہو جائے اور اتنی دیر میں ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیں گے تو جس کے لیے بول میں آئٹ کریں گے دو ابلے ہوئے آلو جن کو ہم نے اچھی طرح سے میش کر لیا تھا تین سو گرام شریڈڈ بوئل کیا ہوا چکن آئٹ کریں گے پیاز ایڈ کریں گے ایک عدد باریک چوب کیا ہوا ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون چوب کیا ہوا ہرہ دنیا گرین چلیز ایڈ کریں گے پانچ سے چھ باریک چوب کی ہوئی اس کے بعد سپائسیز ایڈ کریں گے جس میں ون ٹی سپون نمک ٹیسٹ کے کورڈنگ ون ٹی سپون چلی فلیکس ون ٹی سپون دنیا پاودر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون زیرہ پاودر اور ون فورت ٹی سپون ہلدی پاودر ایڈ کرنے کے بعد ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو چلیں جی اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد فلنگ کو ایک سائٹ پر رکھیں گے اور جو ہم نے بیس منٹ پہلے آٹا گون کے رکھا تھا اس کے ہم پیڑے تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہم اس کے چار پیڑے تیار کریں گے اور چاروں کا جو سائز ہے ایکول ہوگا جتنا بھی آپ کے پاس میدہ ہوگا آٹا ہوگا آپ نے پیڑے تیار کرنے ہیں تو یہاں پر پیڑا تیار کرنے کے بعد ڈسٹنگ کریں گے اور ایک پیڑا لے کے رولنگ پین سے بڑی سی روٹی تیار کر لیں گے اور بڑی سی روٹی تیار کرنے کے بعد جو ہم نے فیلنگ برا کے رکھی تھی اس کے اوپر لگائیں گے چمہ سے لگا لیں یا ہاتھ کی مدد سے جو بھی آپ کو ایزی لگے اس طریقے سے آپ نے روٹی کے اوپر پھلا لینا ہے دوستو اسی دوران آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے ہماری خوصلہ ضائع ہوتی ہے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے کہ آپ کو ہمارا جو کام ہے پسندہ آ رہا ہے تو اچھی طرح سے پھلا لینے کے بعد ایک سائٹ سے اٹھا کے اس طرح سے آپ نے اسے رول کرنا ہے بلکل آسانی کے ساتھ ہو جائے گا دوستو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ سب گھر والے آپ کی تعریف کریں گے یونیک سی ریسپی ہے تو اچھی طرح سے فولڈ کر لینے کے بعد اس طریقے سے رول کریں گے اور ساتھ ساتھ اسے لمبا کرتے جائیں گے اس کے بعد نائف کی مدد سے کٹنگ کریں گے اور جو ایکسٹرائجز ہیں جو کنارے ہیں ان کو کٹ کر کے آپ نے سیپرٹ کر لینا ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے ان کی شیپ سیٹ کرنی ہے اس طریقے سے گھما کے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تیار ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو نیکس ٹیپ میں ہم نے فور ٹیبل سپون میدہ لیا ہے جس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ پانی اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے لمز اور گھٹلیاں بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اور مکس کرنے کے بعد ایک لئیس ہی تیار کر لیں گے اور اس لئیس کی اندر جو ہم نے رول بنا کے رکھے تھے اس طریقے سے ڈپ کریں گے تاکہ فرائی کرتے وقت فیلنگ جو ہے باہر نہ نکلے اور اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں تو فرائی کرنے کے لیے آپ نے ان کو میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر دس سے بارہ منٹ تک فرائی کرنا ہے اور درمیان درمیان میں ہم تین سے چار دفعہ سائٹ چینج کر لیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے چاروں طرف سے فرائی ہو جائیں اور جب اس طرح کا پیارا سا خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے گا تو ان کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے فائنل لک خوب کے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ